یوں تو ہر سال کئی لوگ اس دنیا کو الویدہ کہہ دیتے ہیں لیکن دوہزار اکیس کے اس سال میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جن کی موت نے پورے بھارت دیش کو جھگ جھور کے رکھ دیا ان لوگوں نے اپنے اپنے شتر میں شہرت کی بلندیاں حاصل کی تھی لیکن جیسے ہی ان کی موت ہوئی پورا بھارت دیش سہم اٹھا ایسے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی دوہزار اکیس میں موت ہو گئی دلویدہ کہنے والوں میں سب سے بڑا نام ہے دلیپ کمار دلیپ کمار کو ہندی سینیما کا پہلا سپریشٹار کہا جاتا تھا ساتھی اپنی ادھاکاری سے لوگوں کو رولا دینے والے دلیپ کمار کو دنیا ٹریزڈی کنگ بھی بلاتی ہے انہیں بھارتی اور فلموں کے سروچ سممان دادا صاحب وال کے پروسکار سے سممانت کیا گیا تھا ساتھی دلیپ کمار کو بھارت کا دوسرا ایوم تیسرا سروچ ناغرک سممان پادم فیبوشن ایوم پادم بھوشن بھی دیا گیا تھا اس کے علاوہ دلیپ کمار کو پاکستان کا سروچ ناغرک سممان نشان اے امتیات سے بھی سممانت کیا گیا تھا دلیپ کمار کا اصلی نام محمد یوسف خان تھا ایسے میں سات جولائی دوہزار اکیس کو لمبی بیماری کے بعد ان کا نیدن ہو گیا اگلے ویکتی ہیں بھارت کی تینوں سے ناؤں کے پرمک جنرل بپن راوت بھارت کے پہلے سی ڈی ایس جنرل بپن راوت اترا کھنڈ کے رہنے والے تھے ان کی موت آٹھ دسمبر کو تمیلناڈو کے کننور میں ہوئے ہیلیکوپٹر حادثے میں ہو گئی تھی اس دوران ان کی پتنی مدھولی کا راوت اور سینہ کے بارہ انی ادھکاریوں کی بھی موت ہو گئی تھی اگلے ویکتی ہیں فلائنگ سکھ کے نام سے مسہور ملکہ سنگھ بھارت کے مہان دھاوق ملکہ سنگھ نے سینہ میں رہتے ہوئے ایتھلیٹکس میں دیش کے لیے کئی میڈل جیتے ملکہ سنگھ ایسی آئی کھیلوں کے ساتھ ساتھ راشتر منڈل کھیلوں میں سوان پدک جیتنے والے ایک ماتر ایتھلیٹ ہیں ملکہ سنگھ کا اٹھارہ جون کو کورونا کے چلتے نیدھن ہو گیا تھا اگلا نام ہے کننڈ سینیما کے سپرسٹار پونیت راجکمار کا پونیت راجکمار کی تیس اکٹوبر کو ہرٹٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی تھی پونیت راجکمار کی لوگ پریتہ کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ ان کی موت کی خبر سن کر ان کے دو فینس کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ ان کی بھی موت ہو گئی تھی پونیت راجکمار ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پلی بیک سنگر ٹی وی پرزینٹر اور پروڈیسر بھی رہے ہیں ان کے علاوہ پونیت راجکمار سماج سیوہ میں بھی کافی سکریت ہے اگلے وقتی ہیں بھاجپا کے سب سے سینئر نیتاؤں میں سے ایک کلیان سنگھ کلیان سنگھ کی پہچان ایک پرکھر راشتر وادی راجنیتہ کی رہی ہے 1932 میں کسان پریوار میجن میں کلیان سنگھ دو بار اتر پردیس کے مکہ منتری رہے تتہ 2014 میں وہ راجستان کے راجپال بھی بنائے گئے تھے انہوں نے رام مندر کے لیے اپنا مکہ منتری پد بھی قربان کر دیا تھا سیوہ بھاوی چھوی ہونے کے کارن اتر پردیس میں لوگ انہیں پیار سے بابو جی کہ کر بلاتے تھے لیکن 21 اگست کو ان کی موت ہو گئی تھی اگلے ویکتی ہیں ویر بھدر سنگھ ہیماچل پردیس کے پورو مکہ منتری اور کانگریس نیتا ویر بھدر سنگھ کا 8 جولائی 2021 کو ندھن ہو گیا تھا ویر بھدر سنگھ 9 بار ویدائک رہے ہیں تتہ 5 بار سانسد بھی چنے گئے اس کے علاوہ انہوں نے 6 بار مکہ منتری کے روپ میں بھی ہیماچل پردیس کی باگڈور سنبھالی تھی اگلا نام ہے دیش کے چار چار پردان منتریوں کے ساتھ کام کرنے والے بھوٹا سنگھ کا کانگریس کے ورشت نیتا اور پورو گرہ منتری سردار بھوٹا سنگھ 8 بار لوگ سبا کے سانسد رہے ہیں تتہا ان کی پہچان پنجاب کے دلیت نیتا کے طور پر رہی بھوٹا سنگھ نے راجیو گاندی کی سرکار سے لے کر منموہن سنگھ کی سرکار میں کئی اہم منترالیوں کا جمعہ سبالا لیکن دو جنوری کو ان کا نیدن ہو گیا تھا اگلے ویکتی ہیں اروند تریویدی نبا کے دسک میں آئے لوکپریہ دھاراواہک رامائن میں راون کا کردار نبا کر گھر گھر میں مشہور ہوئے اروند تریویدی کا چھ اکٹوبر کو نیدن ہو گیا تھا اروند تریویدی چالیس ورسوں تک سینیما میں سکری رہے اس کے علاوہ وے انیس سو تریانمے میں گجرات سے سانسد بھی چنے گئے تھے اگلا اور آخری نام ہے مشہور ٹی وی اینکر اور ورشت پترکار روہد سردانہ کا روہد سردانہ کی تیس اپریل کو ہرٹ ٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی تھی ٹی وی چینل آج تک کے سٹار اینکر روہد سردانہ کی موت پر کئی رازنیتاؤں کھلاڑیوں اور بولی ووڈ ہستیوں نے دکھ جتایا تھا